ملک حسین محمد مفتی صاحب بہت دو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں اتنا انداز ہے کہ انتہائی مصرفیات ہیں آپ کی سب سے پہلے ہی بتائیں مفتی صاحب کے دوزار انیس کے روزے کے حوالے سے آپ کو کتنی شہادتیں ملی اور جو شہادتیں ملی تو وہ مرکزی کمیٹی نے قبول کیوں نہیں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کے اجلاس میں ہمیں بائیس شہادتیں محصول ہوئیں اور وہ سب ڈسٹرک پشاور سے تھی اس میں دس شاہد جو ہیں وہ ہمارے پاس پہلے آ چکے تھے پھر اس کے بعد ہمارے یہاں برعیلوی مکتب فکر کے ایک عالم دین ہے مفتی عطیق اللہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان سمیت بارہ فراد نے جو ہے تو وہ اس سوڑی زی میرہ میں جو ہے وہ چاند دیکھا ہے تو میں نے انہوں نے کہا آپ یہاں تشریف لے آئیں علماء کے اجلاس میں تو جو فیصلہ ہوگا متفقہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے جو ہے تو وہ وفاقی مذہبی امور کے جو وزیر ہیں پیرزادرنالحق قادری صاحب ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے ان کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے مرکز روی تعلال کمیٹری سے اور وہ آپ کی شہادت سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں فیصلہ ایک ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کریں رابطہ پھر کافی دیر بعد ان کے رنگ آئی کہ انہوں نے پھر سب سے رابطہ کیا اور پھر انہوں نے بقولے ان کے انہوں نے پھر مرکز روی تعلال کمیٹری کے ساتھ بھی رابطہ کیا لیکن مرکز نے جو ہے تو ان کے گواہوں کو جو ہے تو وہ سننے سے یا قبول کرنے سے یا لینے سے انکار کر دیا تو پھر اس صورتحال میں اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم کیا کریں ہم نے کہا آپ یہاں تشریف لے آئیں اگر آپ کے گواہ جو ہیں وہ شریعت کے قائدے کے موافق ہوں گے تو علماء سننے کے ان کو قبول کر لیں گے تو جو فیصلہ ہوگا وہ متفقہ ہو جائے گا پھر وہاں تشریف لائے بار افراد کو ساتھ لے کے وہ خود بھی ان میں سے تھے اور ان میں علماء بھی تھے حفاظ بھی تھے ہمارے پاس بھی جو پہلے سے گواہ تھے ان میں بھی علماء اور حفاظ تھے اور ایک وکیل صاحب بھی تھے جو وکیل صاحب نے بھی چاند دیکھا تھا جو وکیل صاحب نے بھی چاند دیکھا تھا پھر انہوں نے اپنے گواہی دی جسے قبول کر لیا گیا اور پھر بائیس افراد کی شہادت پہ جو ہے تو اعلان کر دیا گیا حفاظ صاحب بھی بتائیں جو بائیس افراد آپ نے بتائیں وہ سب ان کے سب کا تعلق پشاور سے تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو شہادتیں جو لوگ لے کے آتے ہیں گواہ ہوتے ہیں ان کو ان کا طریقہ کار کیا شہادت کو قبول کرنے اسلامی کیا طریقہ کار کس تحت آپ ان کو قبول کرتے ہیں دیکھیں جی شہادت کا لینے کا طریقہ کار اور اس کو رت کرنے کا طریقہ کار جو ہے تو وہ واضح ہے وہ ہماری کو خانہ ساز شریعت نہیں ہے شریعت کے اصول واضح ہیں جو اصول و قواعد جو ہمارے سامنے ہیں وہ مرکز روئیت حلال کمیٹی کے سامنے بھی ہونے چاہئیں کیونکہ شریعت کے حکام ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں تو سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا اضافی سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی حکم دے رکھا ہے کہ سوم لی روئیتی تو اس میں جو ہے تو رمضان مبارک کا روزہ رکھنا اور افطار کرنا یعنی شوال کا تو وہ چاند کی روئیت کے ساتھ چاند دیکھ لینے کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے تو اس میں یہ ہے کسی ایک مخصوص طبقے کو خطاب نہیں ہے پوری امت کو خطاب ہے تو اس لیے ہم اس سنت پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ شب التماس سے پہلے ہی عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں علماء کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو چاند دیکھنے کی ترغیب دیں اور اگر وہ چاند دیکھ لیں گے تو تب بھی انہیں عجر ملے گا اور اگر نہیں دیکھیں گے وہ ایک سنت عمل کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی ان کو جو ہے تو عجر ملے گا اس میں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت تو ترغیب دلانے کی بات کرتی ہے اور ہمارے یہاں جو ہے تو مکمہ موسمیات کی طرف سے ایک ماہ پہلے سے ہی جو ہے تو وہ بیان جاری ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے تو اس سے لوگوں کی حوصلہ شکر نہیں ہوتی ہے کوئی چاند دیکھنے کے لیے امومن لوگ جائے پھر زیادہ تعداد میں جو ہے تو کسی انچے مقام پہ یا کہیں نہیں جاتے آپ کا مطلب بات کا یہ کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ میک میں موسمیات جو اپنی پیشنگوی نہ کری سوالے سے تاکہ لوگ جی زیادہ زیادہ چاند دیکھنے کے لیے کوشش کریں اور سنت پہ عمل کر سکیں دوسرا یہ کہ اگر میک میں موسمیات کے مطابق جی ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ہماری یہ نہیں ہوتا کہ جی ہنڈرڈ پرسنٹیج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا ہم ایک جو ایک سائنس کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ اس کے اتنے پرسنٹیج چانسس ہیں اتنے پرسنٹیج چانسس نہیں ہے تو آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے سے اعلان نہ کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اعلان جو ہے تو وہ اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ علماء جو ترغیب دیلا رہے ہیں احمد کو اس کے راستے میں رکا وڑ آئے یعنی ترغیب دینی چاہے چاند نظر آ جائے پھر وہ کوئی شخص گوائی دینا چاہے پھر وہ گوائی دینے جب آئے وہ شریعت کے قانون کی موافق ہو تو لے لی جائے اور نہ ہو تو اس کو رد کر دیا جائے اور علماء کوئی سائنس کی مخالف نہیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مذہب اور سائنس کی جنگ کے مطلق کہا جاتا ہے تو یہ سارے وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ مغرب کا لیٹریچر پڑے ہوئے لوگ ہیں اور اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو مسلمانوں نے ہی اس علم کی بنیاد رکھی اس فن کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کی دور میں ہی یہ پروان چڑھا اور بڑے بڑے مسلم سائنس دان جو ہیں وہ ٹیپ کے میدان میں حیت کے میدان میں فلکیات کے میدان میں ریاضیات کے میدان میں اپنے وقت کے امام گینے گئی ہیں ہاں اگر یہ کلنک کا ٹیکہ ہے تو وہ یورپ کے ماتھے پہ ہے کہ وہاں کلیسہ والوں نے سائنس دانوں کو جو ہے تو وہ زندہ بھی جلایا اور ان کو جادوگر بھی کہلائے اور قسم قسم کی سزائیں دی اسلام کا دامن اس عیب سے پاک ہے الحمدللہ اور علماء دیکھیں جہاں پہ شریعت کو کوئی اصول ہو متاثر نہیں ہوتا علماء اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں مثلا دیکھیں نماز کے اوقات کے سلسلے میں نماز کے اوقات کے سلسلے میں یہ سورج کے گردشی میارات جو ہیں اور اوقات جو ہیں وہ جو سائنس اور اس فن کے لوگ جو ہیں وہ تائین اس کا کرتے ہیں تو وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی ذابطے کے خلاف نہیں ہیں لہٰذا ہم وہ کلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں اوقات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس چاند کے بارے میں جو ہے چاند کے بارے میں جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائین فرما دیا ہے کہ اس میں مدار جو ہے وہ حسابات نہیں ہیں اس میں مدار شریعت جو ہے وہ رویت و شہادت پہ ہے تو یہ قانون چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو بدل نہیں سکتا مدار شریعت جو ہے مدار شریعت جو ہے مدار شریعت جو ہے آپ نے کہا کہ جی ایک کلنڈر سائنس کی بنیاد پر بنا دیا گیا ہے اس کا تائین کر دی گیا ہے اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں تو پھر تو وہی سوال ہے کہ جب سائنس آپ کو ایک دن میں بتاتی ہے کہ اس دن اس ٹائم پر چاند کی عمر اس کا ٹائم اتنا ہوگا تو پھر اس چیز کو آپ اس کی طرف سے کہا جاتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے اور ہم بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حریف عمل بھی کرتے ہیں ہاں اور ہمارا ایمان بھی ہے تو ساتھ تو سائنسی بنیاد پر آپ خود اپنی بات سے اطلاف کر رہے ہیں تو صرف رمضان کے چاند کے حوالے سے پھر اختلاف کیوں دیکھا جاتا ہے میں نے یہ کہا کہ وہ تمام چیزیں اور وہ تمام سائنسی باتیں جن کا شریعت مبارکہ سے اس کے حکامات سے کہیں ٹکراو نہیں ہوتا ہم وہ سے تسلیم کرتے ہیں اچھا ٹکراو نہ ہو تو اب نماز کے اوقات کے سلسلے میں جو نقشے بنائے جاتے ہیں اس میں ٹکراو نہیں ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں اب اس میں جو ہے کلینڈر کمری کلینڈر بنانا اور اس کے ذریعے عین اور رمضان کا احتمام کرنا وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانات سے ڈائریکٹ ٹکراو رکھتا ہے اور شریعت کے قانون سے ٹکراو رکھتا ہے لہٰذا یہاں ہم اس کو چھوڑ کے شریعتی کے حصول کو بناتے ہیں ابھی جی آپ نے کمری کلینڈر کے بات کی وزیر جی ہمارے سکس سائنس فواد چھو دلی صاحب نے کمری کلینڈر بنائے بیس سال کا اور ابھی انہوں نے جی پانچ جون کا متوقع اعلان بھی کہے کہ عید کا چاند نظر آئے گا اور چار کو نظر آئے گا اور پانچ کو عید ہوگی تو آیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ ہمارا کے پی کے علماء کا اب تک جو کبھی رمضان اور عید الفطر میں یا عید العظام میں اختلاف آتا ہے مرکزی روحی تعلال کمیٹی سے تو وہ بھی صرف اسی لیے آتا ہے کہ ہمارے نزدیک ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں شریعت مبارکہ کے اصول کی ریائت نہیں رکھی گئی ہوتی ٹھیک ہے جی تو اب یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کلینڈر کا تو کمری کلینڈر آپ نیٹ میں سرچ کریں آپ کو بی سیو مل جائیں گے ہمارے اپنے پاکستان کے ماہرین فلکیات نے جو ہے تو بہت بہت سالوں کے جو ہے کلینڈر بنا کے جو ہے تو نیٹ پر ڈالے ہوئے ہیں تو ایک اچھی کوشش ہے اگر اس کو دفتری استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا ہمارا اسوی کلینڈر ہے تو ساتھ میں اگر دفتری استعمال میں کمری کلینڈر بھی چلے تو اچھی بات ہے اسلام اس کی نمہندگی کرتا ہے اور اسلام بتاتا ہے لیکن اس کو ہم رمضان اور عید میں استعمال نہیں کر سکتے ان ایام کی تعین کے لیے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت متحرہ کمہ دار رمضان اور عیدین میں جو ہے وہ رویت و شہادت پر رکھا ہے مفتی صاحب ایک جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی رمضان کے حوالے سے یا عید الفطر یا عید الارسہ کے حوالے سے چاند دیکھا جاتا ہے تو کاج یہ جاتا ہے کہ مفتی پیبل زیر صاحب جو ہے وہ سعودی عرب اور ہمارا پیشاوار کے خیبر پر تنخواہ کا تقریباً ایک دن روزہ یا عید کیا جاتا ہے آیا یہ مناسب ہے اسلام کی رویت سے شریعت کی رویت سے بتائیں کہ ہم پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستانی شہری کیا سعودی عرب کو فالو کر سکتے ہیں دیکھیں جی دنیا کے بیشتر ممالک میں ایدین اور رمضان اور مبارک میں تو وہ سعودی عرب کو فالو کیا جاتا ہے اسی کو بات نہیں ہے بلکہ یورپی ممالک میں بھی جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں کچھ اسلامی ممالک اپنی رویت کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی اپنی رویت کا احتمام ہوتا ہے اور ہم بھی رمضان اور مبارک اور ایدین کے مطلق جو بھی اکی پی کے علماء فیصلہ کرتے ہیں سعودی عرب کو ہم پاکستان کے لوگ فالو نہیں کر سکتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ایک آپ اسے کہہ لیں ایک ٹیکنیکل اور علمی مسئلہ ہے اس کو علماء بیٹھ کے تیہ کر سکتے ہیں وہ ایسی کو بات نہیں ہے سمجھ پڑی ہے لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سہولت والی چیز ایک فطرتی چیز ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اتفاق جس پہ آ سکتا ہے اس کو چھوڑ کے دن بر دن اختلافی کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ اس کی گواہی سنیں اگر شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو قبول کر لیں اور اگر شریعت کے ضابطے کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو رت کر دیں شریعت کے ضابطے کے مطابق رت کریں ٹھیک ہے تو اب وہ جو گواہی سنی ہی نہیں گئی تو وہ شریعت کے ضابطے کی خلاف حرضی ہوئی ٹھیک ہے جی اور پھر وہ کیوں نہیں سنی گئی اس کے لیے یہ کہا گیا کہ محکم فلکیات نے پشنگوئی کر رکھے کہ آج چان نظر آنے کا کوئی امکان نہیں اس بنیاد کے پر نہیں سنی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو ہدایات ہیں ان کو نشلے درجے میں رکھا گیا ہے اور فلکیات کی پشنگوئی کو اس پر فوقیت دی گئی ہے اور یہ ایک فتنی کا دروازہ ہے یہ بتائیں مرکزی رویت علیہ الکمیٹی اور آپ کے کمیٹی کے بھی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے متفقہ گواہ جو آئے ہیں ان کو سنے گئے اور پھر کوئی اعلان ہوئے کی نہیں دیکھیں ایسی بات یہ ہے کہ ہم نے بارہ آئے ان کو پچھلی آدوار میں دعوت دی ہے اس بات کی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آپ اس سارے پروسس کو دیکھیں گواہ آئے آپ اس سے گواہی لیں لیکن بس انہوں نے ان کے جواب میں چیرمین صاحب نے ایسی بات کی تھی پھر ان کے شان کے مناسب نہیں ہوگی لیٰذا میں نہیں کہتا لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ایسا کبھی موقع ان کی طرف سے تو نہیں آیا البتہ اس پی ٹی آئی کے دور کو چھوڑ کے پچھلے جتنی آدوار بھی تھے اس میں ہم نے مقامی سطح پہ میکمہ اوقاف کے ساتھ جو ہے تو تعاون کر کے ان کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ جو زونل کمیٹی ہے اس کے دو عراقین ہمارے پاس اجلاس کی رات بھیجا کریں تو وہ رمضان اور ایڈین کے اجلاس چتنے بھی ہوئے ان کے زونل کمیٹی کے سرکاری زونل کمیٹی کے دو افراد جو ہیں بقیدہ ہمارے اجلاس میں شرکت کرتے تھے ہم انہیں موقع دیتے تھے آپ گواہ سے گواہی لیں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں تو الحمدللہ جب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی کوئی اختلافی بات نہیں ہوئی اتفاق کی ہوا ہے اتفاق کوئی پھر بدل اعلان ہوا ہے تو اعلان اچھا بس اس طرح بھی ہوا ہے کہ انہوں ان لوگوں نے یہاں سے قاسم علی خان سے بیٹھ کے ربطہ کیا ہے مرکز میں مرکز سے لیکن کہ بھئی یہ گواہ آئے ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں ہم نے قبول کیا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اسے تسلیم نہیں کیا مفتی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اس سارے معاملے کے وجہ سے اتفاق ختم ہو رہے ہیں ہم لوگ ٹھوٹ رہے ہیں مسلمان اور اسلام کے حالے سے بات کی جائے نیگٹیو میسج دنیا میں جا رہے ہیں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا اب مفتی مونی بریوان صاحب چیئرمین ان کو چاہیے کہ وہ قاسم علی خان مسجد میں آ کے بیٹھے کریں یا پیشاور کے اپنے کسی ایک جگہ کو سیلیکٹ کر لیں وہاں پہیں اور بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کریں حل تو اس کا پھر اسی طرح ہوگا یا تو پھر آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو دعویٰ دیں کہ جی آپ ہائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم بے حیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں اور حل کرنا چاہیے تاکہ ہم مسلمان تقسیم نہ ہو دیکھیں جی بات اچھی ہے لیکن یہ حل کرنا دو افراد کا کام نہیں ہے عوام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مفتی مونیب صاحب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت جس کو مقرر کرے تو حاکم وقت نے مجھے مقرر کیا ایک کمیٹی بنائی ہے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اس حوالے سے فیصلہ کروں اسلامی لیاز سے یا شریعت کے لیاز سے مفتی پیپلزی صاحب کو یہ جی آثارٹی نہیں ہے ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں اور میرے خلاف آ کے یا ہمارے حوالے سے حاکم کیوں فیصلہ ہمارے اگینسٹ کرے ان کو چاہیے کہ بس ہم نے جو فیصلہ کیا وہ اس پر عمل کرے آپ بھی بتائیں کہ اسلامی اور شریعت کے لیاز سے اس بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں جی اطاعت جو ہے نا وہ تین قسم کی ہیں ایک اللہ کی اطاعت ہے ایک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور ایک علو العمر کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت جو ہے تو وہ مطلقہ بھی ہے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور ساتھ میں وہ ذاتی بھی ہے وہ اللہ کی ذات مبارک کی تباہ کرنی ہے اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بھی مطلقہ ہے آپ نے ہر حال میں اطاعت کرنی ہے لیکن وہ ذاتی نہیں ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ ذاتی نہیں ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ علیہ عزباللہ کم کرنے کی بات کی گئی نہیں یہاں اللہ نے ان کا مقام بہت بڑا دیا عظمت شان بیان فرمائی وَمَيُّتِ الرَّسُولِ فَقَدَتَا اللَّهِ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا بس اس نے بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی اب تیسری اطاعت جو ہے وہ اولوالعمر کی ہے اولوالعمر کون ہیں وہ فقہاں ہیں علماء ہیں اداروں کے سربراہ ہیں حکمران ہیں یہ اطاعت جو ہے یہ مشروط ہے اگر تو اداروں کے سربراہ ہوں اگرچہ حکمران ان کے احکامات جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے موافق ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں گے تو پھر سمع بھی ہے تاعت بھی ہے یعنی سنن temperٹنان بھی ہے اور ماننا بھی ہے اور اگر ان کے حکامات قرآن اور سنت کے خلاف ہوں گے اللہ اور اللہ کی حسUD صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں گے تو پھر ماننا بھی نہیں ہے اور سننا بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے لا تاعت لی مخلوق فی моصیت الخالق کے مخلوق کی طات نہیں کرنی خالق کی تو اب چیز یہ ہے کہ جب ان کا حکم قرآن اور سنت کے حکامات کے موافق نہیں ہوگا تو پھر ہم ماننا جو ہے وہ ہمارے پر لازم بھی نہیں ہے ہمارے پر ماننا لازم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مفتی پیپلزیز صاحب جو ہے ان کو رمضان کے چاند کے حوالے سے عید الفطر کے چاند کے حوالے سے عید الازحہ کے چاند کے حوالے سے وہ بیٹھ جاتے ہیں باقی پورا سال نو مہینے جو اسٹامی کلنڈر کے حوالے سے بات کرے وہ کیوں نہیں چاند کا اعلان کرتے ہیں دیکھیں جی احسن میں بات یہ ہے کہ عدم معلومات کی بنیاد پر یہ لوگ یہ کرتے ہیں بس جو کہ ایک مرتبہ کسی نے ایک پوسٹ لگا رہی تو بس سارے اس کے پیچھے چلے ہوئے ٹھیک ہے نا جی تو اسی سلسلے میں جو ہے تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم سال کے بھارہ مہینے ہر مہینے ہمارا اجلاس ہوتا ہے لیکن چونکہ دیگر مہینوں کا فرائز اور واجبات سے تعلق نہیں ہوتا ہم ان کی تشہیر نہیں کرتے اور ان مہینوں سے فرائز اور واجبات کا تعلق ہے اس لئے ہم ان کی تشہیر کرتے ہیں تیرہ ازلا میں جو ہے ہر مہینے ہمارے ساتھی جو ہے تو وہ چاند دیکھنے کا حیث ہے آپ کی کمیٹی کے بندے کمیٹی نہیں ہے آپ کے ہاں ہاں جو لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں تیرہ ازلا میں جو ہے تو وہ باقاعدہ ہر مہینے جو ہے تو مساجد کے طلباء علماء مساجد کے مقتدی وہ جو ہے احتمام کرتے ہیں چاند دیکھنے کا تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم صرف ان دو تین مہینوں میں ہی جو ہے تو بیٹھ جاتے ہیں آخری سوال ابھی جی فوات چودری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جی اس مردہ دعوت دیتے ہیں مفتی پیپلزی صاحب کو مفتی مونی بریمان صاحب کو آئیں اور ہم ان کو چاند کی گردش بھی بتائیں گے دعوت آپ کو ملی اور جائیں گے دیکھیں یہ اول تو یہ ہے کہ ہمیں دعوت نہیں ملی انہوں نے دعوت نہیں لی ہمیں دعوت نہیں ملی دوسرا یہ ہے کہ چاند کی جو گردش وہ ہمیں دکھائیں گے تو چاند کی گردش کو ہم سے پوشیدہ نہیں ہے ہم ناسا کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے جو فلکیات کے کا جو ادارہ ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بلائیں اور ہم آئیں اور ہم دیکھیں تو ہم ضرور چلے جائیں گے ہم دیکھ بھی لیں گے لیکن اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلے نے حل ہونا ہے شریعت کی بنیاد پہ اور شریعت کا مدار جو ہے وہ رمضان اور ایدین کے لیے جو ہے وہ رویت و شہادت ہے ناظرین ایسا کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے جی اور آپ کو بتائیں گے کہ مفتی صاحب کے جو حجت نے ان سے باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہیں جب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو اس لیے حکومت کے کہنے پر ایک چاند دیکھ کے اس کے اعلان کے مطابق رویت علال کمیٹی کے مطابق جو اعلان کرے اس پہ چاند دیکھ کے اید کرنی چاہیے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خیبر پختم وہاں میں اکثر پہلے اید ہو جاتی ہے اور حکومت کی بعد میں ہوتی ہے تو اس سے حکومت کے لیے کچھ ایسے ایک دامات کرنے چاہیے کہ ہم سب کی ایدیں ایک ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ چاند بھی ایک ہی نکلتا ہے جب وہاں پہ سعودی عرب میں اعلان ہو جائے تو بکار ہے کہ ہر پاکستان میں ہر جگہ پہ اعلان کر دیا جائے یہ نہیں کہ اس مفتی نے دیکھ لیا ہے اور دوسرے مفتی نے نہیں دیکھا تو بس یہ ہماری حکومت کی اپنی ناکامی ہے کہ ایک جگہ پہ اید ہو جاتی ہے دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ اید نہیں ہے اید تو ایک ہی صحیح ہے جی پشاور میں اید دو ہو جاتے ہیں کیا سمجھیں ایک کہتا ہید ہے دوسرے کہتا ہید نہیں ہے یہ بات غلط ہے ہی تو ایک ہونے چاہیے ملک میں اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ وفا کی حکومت ہے ایک ہید یہ جب مفتی منع برامان یہ مرکزی ہماری جو حلال کمیٹی ہے یہ ختم ہو جائے اور حکومت جو ہماری منسٹری ہے وزیر اطلاعات اور سب یہ اس کو حوالے ہو جائے تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور آج کل ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے تو اسے ہم فائدہ لے سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے ہم ایک ہید کر سکتے ہیں مفتی منع برامان کے فیصلے کو اس لئے ماننا چاہیے کہ وہ تو حکومت کے آدمی ہیں یہ تو صبحی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کی ماننی چاہیے یا ایک صبح کی ماننی چاہیے یہ جو ہونے چاہیے مفتی مخوابودین صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے انشاءاللہ ہر سال وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے دیکھیں دونوں عالم دین ہیں اور دونوں کے جو فیصلے ہوں گے وہ تو عمام مانے گی اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ کس طرح چلنا چاہتے ہیں اور کس طرح پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں یہ تو ہر سال یہی مسئلہ بنے رہتے ہیں ان لوگوں کا اید ایک ہو جائے تو اچھی ہوگی ایک ہی تو ایک ہی روز ہو تو اچھا ہوگا پورا پاکستان میں ایک ہی دونے چاہیے جیسا ناظرین آپ نے دیکھا جی عوام بھی یہ چاہ رہی ہے پشاور کی اور خیبر وقت انخواہ کی پاکستان کی کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے مفتی صاحب دیکھیں لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کو ہم کیسے حل کریں گے دیکھیں جی وہ تو شروع دن سے جو مسئلے کا حل ہے ہم وہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل اتباع سنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کیسے ہو اس کے لئے ایک دستور منشور ایسو پی جی سے کہتے ہیں وہ بنیں اور وہ متفقہ ہو اس میں ساری ممکنہ صورتیں ہوں تو جو صورت پیش آئے اس میں دیکھ کے اس کا فیصلہ کر دیا جائے کوئی مشکل بات نہیں ہے آخری ہم امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ عید الفطر کا اعلان پورے پاکستان میں ایک ہی ہوگا اور ساتھ عید الزہر ہوگا کبھی اور یہ جو دوزار انیس کا رمضان کے چاند کے حوالے سے اعلان ہوا تھا جس میں ہم مسلمان پھر بے تفاقی ہوئی یہ ہماری تاریخ کا حصہ بن جائے گا اور آنے والی نسٹوں تک بس یہ دوزار انیس سے ہوگا لوگ یہ کہیں گے دوزار انیس میں آخر اعلان ہوا تھا کہ جس میں ہم مسلمان بٹھ کے تھے اور اس کے بعد جی مفتی پی بلزی صاحب اور مفتی منی بل عمان یہ جو بھی چیرمین مارا مرکز میں آتا ہے ان دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہو رہا ہے دیکھیں آپ بڑی جلدی سے کام لے رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب یہ دستور بن جائے یہ ایس او پی بن جائے اور اس کو نافذ کر دیا جائے تو پھر دوسرا کہیں گلاس نہیں ہوگا جب یہ بات تیہ ہو جائے کہ ہم نے ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو فالو کرنا ہے اور متفقہ دستور بن جائے اور وہ ساری صورتیں جو متفقہ طور پر سامنے آ جائیں تو پھر دوسرا کوئی لاز نہیں ہوگا یہ تھا ناظرین مراج کا پرگرام اے والی خیبر بختنخواہ موجود اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی